الیکشن کمیشن کو لہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا جمعے کے دن کتنی عدالت کے ذہن میں اس کام کے لیے ارجنسی تھی یعنی کتنا اس کو جلدی کرنے کی ضرورت تھی آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے کہ وہ جمعے کے دن رات تک بیٹھے اپنا فیصلہ لے کر انہوں نے اسی دن فیصلے کے اناؤنسمنٹ کی انہوں نے اعلان کیا اور دو ٹوک ہدایہ دی کہ فوری طور پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گورنر سے مشاورت کے بعد یہ جمعے کی رات کو ہوتا ہے ہفتے کو کوئی مشاورت نہیں اتوار کو کوئی مشاورت نہیں پیر کو کوئی مشاورت نہیں منگل کو جا کے مشاورت ہوتی ہے فیصلہ لکھا بھائی فوری طور پر اور یہ کونسا الیکشن کمیشن ہے یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جہاں جب ایک ہلکے کے چند پولنگ سٹیشن سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ داندلی ہوئی ہے تو یہ آدھی رات کو کھل گئے تھے آدھی رات کو انہوں نے کھولی تھی ایک ہلکے کے چند پولنگ سٹیشن کی داندلی کے اوپر یہاں پورے پاکستان کا آئین ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے اور انہوں نے چار دن کے بعد مشاورت کی اب وہ مشاورت بھی کل مکمل ہوگی اب کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے اب پہلے تو الیکشن کمیشن جو فیصلے کرتا رہا ہے ہمارے خیال میں اور ہم دلیل کے ساتھ یہ بات کرتے رہے اور ہائی کورٹس نے بار بار تواتر سے ہم سے اتفاق کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلے کی ہے وہ قانون کے برخلاف ہے اور ہائی کورٹ ان کے فیصلوں کو اوورٹرن کرتی رہی ہے لیکن اب تو یہ آئین سے انحراف ہوگا اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمیشنر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں جس کے بھی کہنے پہ کر رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں چاہے دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ ہے آپ پچتائیں گے آئین سے انحراف کر کے یہ غلطی نہ کرنا آپ لوگ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں کرسیاں کرسیوں کا بس گزر بھی جاتا ہے لیکن آئین سے انحراف اگر آپ نے کیا تو کبھی نہ کبھی آپ نے ضرور قانون کی گرفت کے اندر آنا ہے اس لیے پاکستان کی جمہوریت کو خطرے میں نہ ڈالیں پاکستان کے آئین کو توڑنے کی سازش کے اندر آپ شریک نہ بنے اور فوری طور پر آپ تاریخ کا اعلان کریں اور ہم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو الیکشن کے اندر لے کے جائیں